ناظرین جس نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس لال بٹن کو پریس کر کے اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے دوستو اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست عابد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں فینسی اکیڈمی یوٹیوب چینل تو دوستو آج کی ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹک ہے اور آج کی اس نیو ویڈیو میں میں آپ کو ایپسن پرنٹر کے حوالے سے ایک نیو انفارمیشن دوگا تو انشاءاللہ آپ یہ ویڈیو این تک دیکھیں آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اور آپ کے جو بھی کوئی پرابلم ہو ایپسن پرنٹر کے حوالے سے یا فوٹو سٹیٹ کے حوالے سے یا کوئی بھی اس طرح آپ کو معلومات درکار ہو تو میں نے اپنا نمبر دیا ہوئے آپ مشیل سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور میری ویڈیو کے نیچے آپ کومنٹس کریں تو انشاءاللہ میں آپ کے لئے بھی الیڈیو بناوں گا اور آپ کی ہیلپ کروں گا تو آج ہی اپنی اس نیو ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں اور نیو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے میری گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ اپنے پرنٹر میں کوئی بھی اس طرح پرنٹ نکالتے ہیں تو وہ ڈبل پرنٹ آ جاتا ہے یا جو بھی وہ آپ کا پرنٹ ہوتا ہے اس کی دکھائی جو ہوتی ہے یا فوٹو ہوتا ہے وہ بلکل بلر آتا ہے یا دکھائی آپ پڑی نہیں جاتی اس طرح مطلب ہے خراب پرنٹ آ جاتا ہے اور آپ کے جو پرنٹ کالٹی ہے وہ بھی اچھی نہیں ہوتی تو آپ ہیڈ کلرنگ کرنے کے بہوجود حال لگے تمام کلر آنے کے بہوجود بھی آپ کا جو بسہ ہے وہ حل نہیں ہوتا تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے تو سب سے پہلے آپ اس طرح کریں اپنے پرنٹر کو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ نیچے راڈ شوہ ہو رہا ہو تو اس پر اگر آپ یہ نظر آ رہا ہے تو آپ اپنے پرنٹر کو کھولیں آرام کے ساتھ اگر آرام کھولنے کے بعد اس راڈ پر آپ ٹیشو پیپر کے ذریعے یا سپیرٹ کے ذریعے یا نرم جو کپڑا ہوتا ہے اس کے ذریعے آپ اس کو آرام کے ساتھ صاف کریں اچھی طرح صاف کریں آپ کے سپیرٹ کے ذریعے صاف کر لینا ہے یا تینر کے ذریعے ان دو تیجیزوں سے آپ ان کو بالکل کلیر کریں گے صاف کریں گے اور اس کے اوپر جو پٹی لگی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ اس کو بھی آپ نے بالکل صاف کر لینا ہے تو آپ کے جو پرنٹ کوالٹی ہے وہ بہتر ہو جائے گی تو میں آپ کے سامنے ابھی ٹیشو پیپر کے ذریعے اس کو صاف کر لیتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو میں اپنا پرنٹ کوالٹی دکھاتا ہوں تو اس میں بہت زیادہ بہتری آ جائے گی آپ نے اس کو بالکل صاف کر لینا ہے اور آپ ایک بات دھیان کریں کہ اس پر کوئی اس طرح چیز نہیں لگنی چاہیے کوئی زیادہ مطلب ہے آپ کے ساتھ صاف کریں گے تو بالکل ریموف ہونے کے بعد یہاں پر گریز ہوئی رہا کوئی بھی چیز آپ نے نہیں لگانی اور اس کو صاف کر لی کے بعد اپنا جو پرنٹ کوالٹی ہے وہ چیک کریں تو انشاءاللہ آپ کو جو مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا اگر پھر بھی مسئلہ نہ حل ہو تو مجھے کمنٹ بدیاں کریں آپ کو انشاءاللہ میں اور ہیلپ کرنے کی کوشش کروں گا تو میں یہ صاف کر لیتا ہوں آپ تیشو پیپر کے ذریعے یا آپ کے پاس سپیرٹ ہو یا تھنر ہو ان دونوں چیزوں کے ذریعے اس کو بالکل صاف کریں تو میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں سب سے پہلے اس طرح کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر جو انڈ کے یہاں پر جو لگا ہوئے سپرنگ یہاں سے لے کر وہاں تک ان کو بالکل صاف کر لینا ہے آپ یہ دیکھ رہیں اس پر بہت سارا جب اس کی اوپر یہ ہیٹ جنتا ہے اس وقت یہ زیادہ خراب ہو جاتا ہے تو اس کو بالکل صاف کریں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح جو بند کی ہوتی ہے اس کی اوپر جو پٹی لگی ہوئی ہے اس کو بھی بالکل صاف کر لینا ہے اچھی طرح ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے نرم کپری کے ساتھ اس کو دو تین بات صاف کرنے کے بعد آپ اس پرنٹ کے جو ہے وہ ہیٹ کلین کریں اور اس کے بعد جب آپ پرنٹ کلے نکالے گی انشاءاللہ آپ کا پرنٹ پھر کل ایون اور کلیئر ہوگا اگر پھر بھی آپ کا مسئلہ حال نہ ہو تو مجھے کومنٹ بد کریں میں انشاءاللہ آپ کے لئے علیہ دا ویڈیو بناؤں گا اور آپ کے ہلپ کرنے کی کوشش کرنے گا تو مجھے دیتی اجازت نیکس ویڈیو میں آپ کو ساتھ ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو مکمل طریقہ بتاؤں گا آپ نے جو ہیڈ ہے اس کو کس طرح آپ نے صاف کر لینا ہے اس کو کس طرح مطلب ہے چینڈ کرنا ہے اس میں اور کس طرح پرابلم آتی ہے وہ کس طرح حال کرنی ہے نبل لائٹ کے ریلیٹیڈ اور بہت زی ویڈیو آپ کے لئے انشاءاللہ میں لاتا رہوں گا تو مجھے دیتی اجازت اللہ حافظ